اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ بجی ہامار اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں یو اے اور اسرائیل کے معاہدے پر اسلام علیکم سر علیکم سلام سر آپ کیا کہیں گے یو اے اور اسرائیل کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہنا کیا ہے یہ جیسے میں نے ہم دو تین دن پہلے ایک سیم یوٹیوب کے چینل پر بات کر رہتے میں اور میں نے کہا تھا کہ ان کا جکاؤ ہے تو جکاؤ تھا میں نے پہلی یہ کہتا اب جکاؤ کے بعد مطلب یہ تو خدشہ پہلے سے تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے مگر دیکھا جائے تو ٹائمنگ بڑی زبردہ سے آپ ٹائمنگ کے حوالے سے ذرا غور کرنے سب سے بڑی پہلے ٹائمنگ کے نیتن یاہو جو اس کے میمبرز ہیں سب سے پہلے کی یو اے کو کیا فائدہ ہے یو اے کو کیا فائدہ ہے کہ یو اے جو ہے وہ واش لسٹ میں ایف ایٹی ایف کے وہاں پہ میں اپنی ناظرین کو بتاتا چلو کہ یو اے ایکس چینج ایک منی ایکس چینج جب وہاں پہ ہے جس کی کافی پرانچیز ہیں ہی میں انڈین منی ایکس چینج ہے تو وہاں پہ کافی ٹرانزکشن ایسی ہوئی تھی جس کو ریپورٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کے جو انر شانر ہیں وہ بھی چھوڑ کے کچھ مینجرز بھی با آ گئے تھے وہی سے اور اس کے بعد اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں تو ایف ایٹی ایف میں واشلس میں آ گئے تھی تو واشلس جو تھی وہ وارننگ تھی تو وارننگ مل گئی تو ان کو سمجھ بھی آ گئی اور اب واشلس سے وار جائیں گے اور چونکہ دیفنیٹلی پھر کچھ انویسمنٹ بھی ہے جو کہ امریکہ اور دوسری جو یہودی لابی لابنگ جو ہے وہ ادھر سے ملنی ہے یو اے کو کیونکہ گوادر پورٹ بن رہا ہے ان کی جو پورٹ والا سیکشن ہے وہ تو کلوز ہی ہو جائے گا چابار کے بعد اور گوادر کے بعد تو وہ اپنے آپ کو ڈائی ورڈ کر رہے ہیں تو یہ فائدہ ان کو ہے اب آتا ہے نتن یاہو کی طرف کہ اس کو کیا فائدہ ہے آہ جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ نتن یاہو پہ کیسیز کرپشن کی کیسیز ہے اب کرپشن کی کیسیز یہ اچیومنٹ کے بعد تو اس کی بڑی کرپشن وغیرہ ماف ہو جائیں گی اسرائیل کی اندر لوگوں کا نظر بھی ہٹ جائیں گی اس کو وہ بینیفیٹ ہے اپرات امریکہ اس کو کیا پروفیٹ ہے ٹرمپ کے الیکشن آ رہے ہیں آہ جو جو بائیڈن ہے وہ کافی اختلاف رکھتا ہے اسرائیل سے بڑی معاملات کے اندر اب واشنگ جو پینٹاگونے وہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ واپس آہ ہے اب ٹرمپ کے لئے کچھ ٹروفیز اکٹی کرنی پڑ رہی ان کو جس میں سے ایک ٹروفی یہ ہوگی ایک ٹالیبان کی نیگوسیشن ہو گئی ایک اسرائیل کی یہ ہو گئی آہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اور بھی ہو الیکشن سے پہلے you never know کہ کیا ہوتا ہے مگر ٹروفیز اس کے لئے سجائے جا رہے ہیں جہاں پہ کے چاکہ جو اسرائیل لور سمجھو اس کی جو بیک پہ بیٹے میں ٹھیک ہے وہ سب سپورٹ کر دیں آہ ٹرمپ کو اور اس کو الیکشن جت والا ہے تو یہ ایک تیر سے کافی سارے شکار ہو رہے ہیں کافی سارے شکار ہے اور یہ اصل میں اس کے بیک پہ یوں ہی نے کیوں سٹیپ اٹھایا تھے کہ تمام لوگوں جتنے لوگوں کو اس کو ایک بات بڑے واضح پتہ ہے کہ بغیر سعودی کے پرمیشن کے ٹھیک ہے وہ جب یس کرتے ہیں تو پہلے بیک پہ دیکھتے ہیں کہ سعودی اشارہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ تو دیفنیٹلی اور شاید ایک چیکر بھی ہو کہ یہ ہوئی اسرائیل کو ایکسپ کرنے کا جو ریکشن ہے وہ سعودی عرب چیک کرنا چاہتا ہے اچھا سر یہ بھی کہا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے بیچ میں موہدہ ہے وہ بہت پہلے کا ہو چکا ہے جو کہ سیکرٹ تھا اب بھی اسے جو ہے سامنے لائے گئے نہیں سیکرٹ تو نہیں کہہ سکتے میں ہم نے اس دن بھی یہ ذکر کیا ہوتا ہم نے کہا تھا کہ وہ ان کا جکاف ہے اور وہ کہنے یہ مطبع ماتب 나�e نہیں کیا ہوتا اپن نہیں آ رہے تھے ہماری کس کو خبر نہیں تھی ہماری کس کس صافی کو پتا نہیں تھا کس میڈیا پرسن کو پتا نہیں تھا کس سے جو پڑے لکے انسان ہے جتنے بھی ادھر ہے کس کو پتا نہیں تھا کیوں کیا کر رہے ہیں ہاں معایدہ نہیں ہوتا ایک اگریمنٹ نہیں ہوتا وہ ہو گیا جس کا ام ویڈ کر رہے تھے جس کا ام نے اس دن ذکر بھی کیا تھا کہ کیا پتا اب کب کیا ہو جائے وہ سیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ اسی سے بہت زیادہ خوش ہے انہوں نے سرمنی رکھی ہے وائٹ ہاؤس میں اس چیز کے لیے ٹروفی اسی کی ہے میں نے کہا تھا نا کہ ٹرمپ کو ایک الیکشن جیتنے کے لیے کچھ ٹروفیز کی ضرورت ہے پیٹاگون کر کے دے رہا ہے اور وہ اچیو کر رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈلیس کنٹریز جو ہیں وہ اسٹرائی کو تسلیم کریں گی کر چکے ہیں میں نے پہلے بھی پچھلے پڑا ہم نے کہا کہ میں نے پہ تب بھی یہی بات کی تھی کہ وہ تسلیم کر چکے ہو جائے گا یہ جائے کہ ٹیمپرمنٹ چیک کرنے کا ہے وائی یو ای صرف پہلا یو ای کیوں تھا دیکھیں یو ای جو ہے وہ موسٹلی ہم اس کو کہتا ہے ٹوریزم جس طرح ہمارا بینک اوک ہے نا تو یہ سمجھو کر بینک اوک اس سسٹم ہے تو لوگوں کا مانسٹ بنا ہوا ہے تو اس کو چیکر کے طور پر سامنے لے کے آئیں اب چونکہ دیکھیں آپ اس چیز کوئی اس طرح سے دیکھیں اردن نے کیا کیا امان نے کیا کیا مصر نے کیا کیا خیر مقدم کیا خیر مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے فیصلے سے خوش ہوں جب میں آپ کے فیصلے پر خوش ہوں تو میں خود کیوں نہیں کروں گا تو وہ چار مالک نے بھی انڈائریکٹلی دسخط کر دی ہیں اور باقی ہو سکتا ہے کہ کسی اور فنکشن میں جو امریکہ میں فنکشن ہو رہا ہے پاکستان آپ کو لگتا ہے اس چیز میں شامل ہو نہیں پاکستان خاموش ہے بکواز ہمارا کل آرمی چیف ہمارے جا رہے ہیں سعودی عرب یہ بہت میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سمجھیں کہ یہ ہماری پچھلے پندرہ بیس سال میں سب سے امپورٹنٹ میٹنگ یہ ہے ابھی جب ہونے جاری ہے ابھی جب ہونے جاری ہے سب سے امپورٹنٹ میٹنگ اور اس میٹنگ کے بعد دیسائیڈ ہوگا کہ ہم سعودی کے ساتھ ہیں یا نہیں سعودی کیا کرنے جائر اور پاکستان کرنے سب کچھ دیسائیڈ میٹنگ پہ ہوگا یہ لاس میٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ لاسٹ کال تو یہ لاسٹ کال ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ کال بڑی زبردست ہے اور کافی تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں میں جو لگتا ہے کہ دو آزار بیس کے ختم ہونے تک بہت سے چیزیں بڑی واضح طور پر واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے سر اس سارے دل کے بات جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسلم دنیا کا بلوک بن سکتا ہے مسلم دنیا مسلم دنیا نہیں مطلب مسلم جو بلوکس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے بلوک تو بنا ہوئے او ایسی تھا او ایسی تو ہے نامارا ٹھیک ہے اب وہ بلوک ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اب میں اس کو اگر اس فریز میں لے جاؤں تو وہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایچی بلکل ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ہوگا سر یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہم نے ڈیل وغیرہ کی ہے اس میں فلسطین کا بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے اس کے برکل کئی پر سائیڈ لائن ہو چکے ہیں فائدہ ہے فلسطین ختم ہو جائے گا جب فلسطین ہی نہیں رہے گا تو ایشو ہی نہیں رہے گا سر دیکھیں ان کے اکورڈنگ جب فلسطین رہے گا نہیں تو پرابلم ہی نہیں ہے جب پرابلم ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو سلوشن نہیں کیا ضرورت ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل فینش اجا گا دیفنیٹلی یہ ایک اچیومنٹ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لینا میں ناظرین یاد رکھیں ہمارے پروگرام امان اردن مصر اور بہرین آہ یہ جو جو اس کی آہ سیرمینی واشنگٹن میں ہو رہی نا اس سے پہلے یہ ایکسپٹنس سودر سے بھی ہو جائے گی ایکسپٹنس تو کر دی انہوں نے خیر مقدم کر دیا تو ٹھیک ہے بٹ آہ اب دیکھنے صرف تمام کی تمام کی نظر ہے صرف ایک جگہ پہ ہے وہ پاکستان اور ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے کبھی بھی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا آہم ہمیں لگتا ہے لیکن دیکھیں پاکستان کر سکتا ہے نہیں نہیں پاکستان کر سکتا ہے اگر پاکستان کی دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن جو پاکستان کی عوام پاکستانی ہے نا نہ وہ بہرین کے عوام ہے نہ وہ سعودی کی عوام ہے نہ وہ جو ہے وہ مصر والے ہیں آہ یہاں پہ ڈیسیشن لینے سے پہلے نا آپ کو سات سو چالیس زفاہ سو کی اٹھ کے پھر سوچنا پڑے گا مدلہ آپ کو ساتے کہ ہماری عوام کی رائے اس میں میٹر کرتی ہے میٹر کرتی سارے اگر ہماری عوام کی رائے میٹر نہ کرتی تو ہو سکتا ہے کہ پرویز مشرف کے دون میں ہم اس کو ایکسپٹ کر چکے ہوتے ہیں اچھا سر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس معاہدی کا جو مین ریزن تھا بتایا گیا ہے کہ پیس عمل لانا ہے اور ویسٹ بینک جو ہے اس کو اس کوئیشن کو دوبارہ پیٹ کر میں نے ایک کچھ کرنا ہے آپ کو یہ آپ دیکھیں ہماری مذہبی جماعت ہے کون سی جماعت اسلامی فضل مولانا فضل مولانا وہ کہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ سے باہر گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے تو فل ٹاس وہ بھی نو بال پہ اور نو بال بیس ہے کہ اگر یہ بال میس بھی ہو گئے تو آگے بھی دس نو بال آئے گئے اس طرح کا سچویشن ہے یہ اگر اگر ان کو مل گئی چونکہ آپ نے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ رہا تھا تو وہ جو چیز کر سکتے ہیں نا تو میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے تو مجھے اس جو ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج اور گورنمنٹ سب اس چیز کو خوبی جانتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے نا کہ آپ کا اسلام باد دس منڈ کے اندر دس منڈ کے اندر تمام کا تمام اسلام باد بلکہ کیا پاکستان دس منڈ کے اندر جیم ہو سکتا ہے اتنا بڑا ایشو ہے اسرائیل سے ریلیٹڈ تو یہ موقع مجھے نہیں مجھے کوئی کہہ بھی دے تو میں نہیں مانتا کہ نہ گورنمنٹ اس چیز میں اتنی اس میں عمد ہے کہ ار سکیں بہت 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 دوبارہ سے کوششن کروں گی میرا کوششن یہ ہے کہ یہ معایدہ جو ہے اس کا مین مقصد ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ سب سے پہلے امن لانا ٹھیک ہے اکارڈن ڈو ڈو ڈیم کہ امن کے لیے معایدہ کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے ویسٹ بینک پر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کا کہنا یہ کہ وہ ختم کر دیں گے وہ قبضہ لیکن ہمیں آہ ڈیفرنٹ جگہوں سے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ یہ قبضہ ختم نہیں ہوگا آہ یہ صرف ڈیلیڈ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا رکھتا ہے یہ اپنی معایدے کو پورا اتریں گے دیکھیں آہ ایک آہ مثال مجھ سمجھ نہیں آ رہی کیا مثال کیا دوں مطلب یہ ایک تو ایک ایسا موضوع ہے نا جس میں میں کہنا بھی بہت کچھ چاہتا ہوں آہ مگر الفاظ اتنی زیادہ ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کونسی چیز کہوں کونسی نہیں کیونکہ یوٹیو چینر میں ہم پندہ بیس منٹ کے ویڈیو بناتے ہیں تو اس میں اتنا کوشی اس میں ایک گھنٹے کا پیکیج ہونا تو بندہ کہہ سکتا ہے دروائز نہیں دیکھیں جن کے ساتھ آپ امن کی بات کر رہے ہیں فلسطین کیا وہ اس معایدے میں تھے نہیں تو کونسی کس کی مطلب کیا یہ جنگ آہ اسرائیل اور یونیک کی بیچ میں جاری تھی یا کس کی بیچ میں جنگ کس کی بیچ میں یا جو معاملات خراب ہیں وہ کس کی بیچ میں یہ تو بات ویسی ہوگی کہ ابھی جرمنی اور رشیا بیٹھ جائے اور فلسطین کے کشمیر کا ایشو جو ہے نا وہ دونوں سالپ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے نا ایک کا لینا دینا کچھ نہیں ہے فلسطین سے دیکھیں لیبنان کہے تو مجھے سمجھ آئے کیونکہ وہ ان کے سائیڈ پہ ہیں اور ان میں سے لوگ لڑتے بھی ہیں اور ٹھیک ہے اب یہ ہی فلسطین کی حوالے سے کیا کچھ کہا مطلب یوی کا تو انہوں نے ہتھیار بنایا مطلب کسی کی کندے دیکھیں ایک چیز بتاؤں clearly مگر مجھے کہنا چاہیے نہیں یوی ای کی مثال صرف اور صرف ایک مارکٹ کی ہے جس طرح ہمارا یہاں پہ ایف سیون کا مرکز ہے اور ایفریٹ کا مرکز ہے تو یہ مرکز ہے they have nothing to do وہ کوئی منی میرے لیے رکھتی نہیں ہے میرے لیے تو رکھتی نہیں وہ صرف ایک بازار دو کلومیٹر کا ٹوٹل یو ای بیٹا وائر کو دو کلومیٹر ادھر جاؤ تو سہرہ شروع جو دو کلومیٹر ادھر ہے ان کی حیثیت تو میری نظر میں ہے نہیں چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے پیسہ وہ جو آرام کا پیسہ ہے وہ پیسہ جو پاکستانی چوری کر کے پولیٹیشن چوری کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں انڈین چوری کر کے ادھر لے کے جاتے ہیں افغانستان غریب ممالک چوری لے کے ایف ایٹی ایف نے تو صرف واشلیس پہ لے رکھا ہے وہ بھی ایمی ڈراما ہے اس کو فورس کرنے کا ادھر وائز تو اگر بلیک کرنا ہے نا اس کو تو یہ یوں ہی کو تو میرے خیال سے بلیک سے بھی کسی اور انگل میں لے کے جانا چاہیے کیونکہ تمام جتنے انڈرگلیم کنٹریز ہیں ان کا پیسہ تو یہ کھا جاتے ہیں بلکل مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اسے فرنڈ لائن پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے نہیں دیکھیں یہ یہ تیسٹر ہے میں نے پہلے کا تیسٹر ہے ٹھیک ہے بیک پہ سعودی بیٹھا ہوا ہے اصل میں ساری کیا موسکہ ہے مطلب ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ سعودیاں بھی بہت جلدی ہیں ہمارے سامنے پتہ لگے گا کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا ہو چکا ہوگا مطلب وربلی تو ریٹن ہو سکتا ہے ریٹن بھی ہو چکا پبلش نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے گا یہ بھی دیکھیں بات سنیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ ہوئی ہی یہ ڈیسیزن بخیر سعودی کے پرمیشن کے کر سکتا ہے تو یہ آپ یہ سمجھے کہ ایک کیپٹن کہے کہ میں نے جنرل کی بات نہیں مانی اور یہ فیصلہ میں خود لے رہا ہوں اور جنرل جو ہے وہ اجازت نہیں رہا مگر میں لے رہا ہوں تو کون مانے گا اسی سامن کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کریں سعودی عرب جو کہ وہ تیسٹر کے طور پر سامنے آئے لیں جتنا ریکشن آئے تو یوں ہی پہ آ جائیں تاکہ وہ لوگ اگری ہو جائیں اب اس کے بعد ہو سکتا ہے ایک دو اور تیسٹر بھی دیں امان کا یا مصر کا یا دوسرا ایک دو تین اور چھوٹے امانے کے وہ دیں میرا ایک کوششن ہے کہ اگر اور بھی بہت ساری اسلامی کنٹریز جب سعودی اگر ایسے معایدہ کر سکتی ہے for example تو باقی کیوں نہیں کر سکتی تو آپ کو لگتے کہ ان فیوچر میں پاکستان اکیلا رہ سکتا ہے ایک چیز بتاؤں مجھے مسلم کنٹریز میں ملیشیا کبھی بھی ترکی نہیں کرے گا جانتے میری انفرمیشن ہے جہاں تک میری سمجھ ہے جب تک میں طیب کو طیب اردگان کو دیکھ رہا ہوں ترکی نہیں ایکسپٹ کر سکتا ایران نہیں ایکسپٹ کر سکتا پاکستان میں نہیں ایکسپٹ کر سکتا یہ تو بھول جائیں ہم ریزیسٹنس دے نہ دیکھ ایکسپٹنس تو ایکسپٹنس آپ نہ کہیں کیونکہ وہ کر نہیں سکتے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزیسٹنس دے سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں وہ there is something else resistance کی بات کریں ایکسپٹنس تو تینوں ممالک میں سے نہیں کر سکتے ہیں اگر دباؤں ہم پہ پڑھتا ہے بہت جگہوں سے تب بھی نہیں آپ دیکھو دباؤں کس کا بڑھے گا جتنا اگر آپ کا اپنے مل کے اندر رہی نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کا دباؤ کیا برداشت کریں گے مطبع اگر آپ یہ کرتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی وزیراعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بیٹھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کچھ decisions ایسی ہوتی ہیں جو آپ جتنی مرضی pressure ڈال دیں وہ قابلی قبول نہیں فور ایکسپل اگر آپ کو دیکھیں اور لوگ بعد بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یو ایکسپٹنس کرتا ہے اور سعودی دیکھیں ان کا اپنا ایمان ہے یو ای کا اپنا ایمان ہے انہوں نے اپنے خدا کو خود جواب دینا ہے ہم نے خدا کو خود جواب دینا ہے ابھی مطلب بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی تب جب ہماری میٹنگ ہوگی last call last call جو کل last call ہماری چلیئے میڈل ایس کی جتی پارٹیز ہیں ان میں کیا تبدیلی آئیگی ابھی دیکھیں لوگ آہ آہ پوزیٹیف کی طرف آہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں نا آہ مگر کبھی کبھار چیزوں کو ایک بارود کیونکہ آپ یوں ہی بھی بارود کے ڈیر پہ آپ نے اس نے بیٹھ تو گیا ہے اب چھنگاری کی دو صرف ایک چھنگاری چاہیے کیونکہ یہ بارود کا ڈیر ہے ان کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ وہ کس situation پھر ہوئی کہہ رہوں گا نہیں وہ تیسٹر ہے سعودی نے ٹیسٹ کرنے اور ان کو آگے کر دی ہے مطلب یوں ہی کو آئیڈیا نہیں آپ گاڑی آپ نے گاڑی سیکھی ہے ٹھیک ہے آپ گاڑی سیکھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کے جو بڑی گاڑی وہ آپ کے آپ کے پیرنٹس یہاں کچھ دیتا ہے یا ڈرائیور جو خراب خراب گاڑی ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی دے تو وہ سمجھے کہ یوں ہی ہیں ان کو آگے کر دیا ہے ریکشن ادھر سے آئے جو کچھ رہی کچھ بسے رہے پر سعودی نے آگے آنا ہے اس ساری situation پر پاکستان کا بہت سوشل میڈیا پہ ایک تو ہمارے پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ آم روپے کے چالیس تجیہ نگار پائے جاتے ہیں ہم 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 بیٹھ جاتے ہیں نہ کبھی زندگی میں وہ کبھی آہ فوراں افیرز پہ کیا انٹرنل افیرز کی بھی کسی میٹنگ میں بیٹے ہی نہیں ہوں گیا مگر باتیں ان کے سن لیں تو کہاں سے کہاں دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے سولہ تاریخ کو چیف اور مسٹر آف نے جانا ہے ٹھیک ہے اب جب تک وہ وہاں جاتے نہیں وہ کچھ چیزیں جو ڈیفائنڈ نہیں ہوتی اس کا کلیرلی لاسٹ کال کا آنسر نہیں آتا ٹھیک ہے تب تک آپ کا کچھ بھی کہنا اب دیکھو پاکستان کے بیان آیا تو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کا خیال رکھنا چاہیے اور اب ملکوں کو فلسطین کا خیال رکھنا چاہیے مطلب کول سا توڑا سا بوست کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ ریاکشنز جو ہے نا ٹھیک ہے وہ میڈنگز کے بعد آئیں گے مطلب ہمیں ہمیں ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ٹائکی اور ایران کی طرح ریاکشن دینا چاہیے نہیں نہیں اب ایک چیز بتائیں ان کے کیا ان کے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کی ہر جگہ کرامت ہے کہ اس کے پاسپورٹ پر لکھا ہے صرف پاکستان کی تو ہمارے لیے کافی ہے ہمیں کسی ان کو آنسر دینے کی ضرورت ہے ہمیں نہیں جب ہم پاسپورٹ سے وہ چیز لائن اٹھائیں گے تو پھر ہم نے پھر ہم ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں تو کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ why this is not available for اسرائیل تو بس ختم بات ہی ختم ہے ہمیں کوئی ریکشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں کوئی رہے ہیں جی پہ لحال جب تک ہمیں last meeting call نہیں ہوتی نہیں ہاں آپ کو دیکھیں اس طرح تو دیکھو یہ کوئی دو گھر تو ہے نہیں ہمیں دو گھر نہیں ہے کہ بس فڈا فڈ فیصلہ کر دیا آپ کو دائمہ دیکھنے پڑتا ہے اور انٹرنیشنی جس circumstances کے ساتھ ہم گزر رہے ہیں سو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اور definitely وہاں سے جب جواب آئیں گے تو وہ پھر پی ایم امراض خان کو بریفنگ دیں گے ان ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اس پہ discussion کرنے کے بعد پھر وہ اپنا reaction شروع کریں گے ٹھیک ہوگی میرے خیال سے کہ بیس سے بائیس تاریخ بیس بائیس تاریخ کو آہ پکچر پاکستان کی بات دے گی ٹھیک ہے ہم آہ مطلب ہمیں last call کا ویٹ کرنا چاہیے اور سر اسی کے ساتھ اپنا program ختم کرتے ہیں آپ جاتے جاتے کوئی message دیکھیں ایک بات کی جاتی ہے بار بار ساری عوام اور کسی کا اپنا راہ ہے ہو سکتا ہے میری راہ سے بہت سے ناظرین آہ اگری نہ کرتے ہوں وہ کہتے ہوں کہ جب سب acceptance کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں ٹھیک ہے آہ سب یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اور سب اسرائیل کہ دیکھیں میں پھر بار وہی بات کرتا ہوں کہ آہ ہر کسی کا اپنا ایمان ہے اس نے جواب دینا ہے میرا اگر آہ میں تو اس چیز کی کبھی میں آمینی میں نہ accept کرتا ہوں نہ کروں گا نہ اس کے فیور میں بولا ہوں نہ بولوں گا ٹھیک ہے اگر میں آپ بھی اگر اس کو فیور میں بولیں گی میں آپ کیا against نہیں کروں گا کیونکہ آپ اپنے ایمان کا ایسا ہاں اپنے 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 رکھتی اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے میری نزیق نہیں ہونا چاہیے تو میں disagree کرتا ہوں بٹ آہ مجھے خوشی ہوتی اور آہ اگر آہ پاک آہ ہماری جو جتنے اسلامی ممالک ہیں تو اس کا reaction طیب اردگان کی طرف دیکھے ایک دفعہ پھر میرا وہ آہ ہیلو ثابت ہو گیا میں آہ میں پہلے بھی پسند کرتا تھا and i love him a lot now اور میں بہت پسند کرنا ہوں کیونکہ reaction جو ہوتا ہے نا جواب جس کو کہتے ہیں جواب دینا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صفارتی تعلقات اٹھائیں اس کو کہے کہ ختم کرو اور آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین آہ اور انشاءاللہ اگلے پسند میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس خدمت میں ہوں گے تب تک اجازت دیجئے